اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب بہت خرید سے ہوں گے تو آج الحمدللہ آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کے آیا ہوں جس میں آپ کو چکن تکہ سینڈوچ کی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گا بہت ایزی اور آسان ریسپی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ پہلے کسی نے شیئر نہیں کی ہوگی تو الحمدللہ ہمارے ساتھ رہے گا نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے نئے نئے ریسپی ہنسل کرنے کے لئے ہمارے چینل پہ جو بھئی نئے ہیں وہ چینل کو سرسکرائب ضرور کیا کریں لائک کریں بہلے کم پر لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے تو ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے اس طرح چکن کے پیسز کر لینے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چکن کو واش کر کے رکھا ہوا ہے اور چکن کے ایک درمیانے سائز کے پیسز کیے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پہلے سرکے والے پانی میں سرکہ ڈال کے اور تھوڑا ہلکا سا نمک ڈال کے بھگ ہو کے رکھا تھا میں نے واش کر کے لیا ہے ہوں اس کے علاوہ جو باقی چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کے اندر جو ہم نے استعمال کرنی ہے ریسپی کے اندر وہ چلی ساس ہے چلی ساس کا اس کے اندر استعمال کریں گے مقدار میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اور اس کے اندر سرکے کا استعمال کریں گے سرکہ تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے بھیگ ہو سکے اور اس کے علاوہ جو انڈے کا استعمال کریں گے ایک انڈا بھی اس کے اندر استعمال کریں گے تاکہ چکن سوفٹ رہے تو سرخ مرچ کا اس کے اندر استعمال کریں گے سرخ مرچ پاوڈر ریڈ پاوڈر جیسے کہتے ہیں وہ بھی استعمال کریں گے اور اس کے اندر جو ہے سرخ مرچ جو اپتی ہے دڑا اس کا بھی استعمال کریں گے لازیرہ اور دھنیا دونوں کو اندر جو کہا ہاری ہے یہاں کھڑا ہے اور کروسیٰ ل mycket کرسی wide floor کے ساتھ رسیپی کھڑا ہے کھڑا ہے سے bait بھی ہو جاتی ہے اور Crush کے اندر جو ہے وائٹ فلور کا استعمال کریں گے ہم وائٹ فلور تاکہ اس کی جو اوپر کی سکین ہے وہ بن سکے اور اس کے اندر کون فلور کا استعمال کریں گے وہ بھی اسی مقصر کے لیے اور اس کے اندر جو مسالے میں استعمال کرنے ہیں وہ مرگی مسالہ اور چکن تکہ مسالے کا استعمال کروں گا تو ریسپی شروع کرتے ہیں ریسپی کے اندر سب سے پہلے جو آپ نے نارمل سیز کے دو لیمن لیمن کا جوز ڈالن ہے میں نے یہ ریسپی ادھا کلو کی ریسپی لگا رہا ہوں ہاف کےجی کی ریسپی لگا رہا ہوں تو بہت ہی آسان اور ایسی ریسپی ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو بین اور بھائی میرے بین پیارے بین بھائی جو گھر میں ریسپی لگاتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے اور وہ جو ہے ریسپی جو سیم جو چیز مار سے سٹور سے یا کسی بیکر سے آپ کو ملتی ہے وہی سیم ٹیسٹ آپ گھر میں تیار کر سکے وہی سیم ریسپی آپ بنا سکے تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو تو ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے دو نارمل سیز کے جو لیمن ہے لیمن جوزی اس کے اندر ڈالنا ہے اور جو سرخ مرچ جو دڑا مرچ ہے اس کا استعمال کریں گے ہم نے ہم نے سرخ پیپر کا استعمال کرنا ہے ریڈ پیپر کا وہ دڑا مرچ بھی اس کے اندر استعمال کریں گے تو دڑا مرچ کے بھی ایک ٹیبل سپون اپنے استعمال کرنا ہے اس کے اندر اپنے دونوں مرچیں جو مکس استعمال کرنی ہے تاکہ جو رڈ مرچ کے ساتھ جو زیادہ سپیسی ہوتا ہے اور جو دڑا مرچ ہے اس کے ساتھ جو ریسپی کا ٹیسٹ اچھا بنتے ہیں اور جو زیرہ اور دننیا اس کا جو ٹوٹل ایک ٹیبل سپون استعمال کروں گا اور چلی ساس کے اندر استعمال کروں گا چلی ساس ہم اس کے اندر استعمال کریں گے تاکہ ٹکن کو وہ بہت ہی اندر سے ڈیوسی رکھتی ہے تین ٹیبل سپون جو ہے چلی ساس کے استعمال کروں گا دو سے تین ٹیبل سپون تو ہماری جو ریسپی ہوتی ہے وہی چیزیں ریسپی کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کو ایسی لی مل سکیں یا گھر میں آپ استعمال کرتے ہوں گے یہی چیزیں تو آپ کو زیادہ چیزیں بھی باہر سے لانے نہیں پڑیں گے اور اس کے اندر سرکے کا ایڈ کریں گے دو سے سرکے کا ایڈ کریں گے اور اس کے اندر یا نمک کھالیں گے نمک آدھا تی سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ فوڈ کلر ہے فوڈ کلر کا ہم بالکل نارمن استعمال کریں گے بالکل ٹچ کرنا ہے ہلکا سا تاکہ اس کی جو لک ہے اس کا جو اوپر سے اس ریسپی کا کلر آئے گا وہ تکہ پکنے کے بعد بہت ہی پیارا اور شاندار کلر آئے گا اس کا یہ مرگی مسائلے کا استعمال کروں گا میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جو ہے مرگی کا استعمال کروں گا میں ریسپی وہ بناتا ہوں جو کہ آپ دار میں آسانی کے ساتھ تیار کرسکے کہ یہ نہیں کہ میں ریسپی لگاؤں اور اس کے اندر وہ ایٹم ڈال دوں جو کہ آپ کو آسانی مشکل پیدا ہو ملنے میں آپ کو وہ چیزیں مل نہ سکیں تو انشاءاللہ آپ کوئی بھی ریسپی تیار کرتے ہیں ریسپی بھی انشاءاللہ زبردست بنتی ہے اور چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے مقدار وہ بہت کم ہوتی ہے اور ایٹمز بہت کم ہوتی ہے اس کے اندر مسالہ جاتی ہے اور جو چکن ٹکا کا وہ کو بھی ایک ٹیبل سپون اس کے اندر استعمال کرنا اور ایک انڈے کا اس کے اندر استعمال کرنا ہے تو اس کے اندر جو ہے دہیں کا استعمال کرنا ہے دہیں میں نے آپ کو پہلے نیمتا ہے دہیں سے استعمال کروں گا تقریباً ایک سو گرام کے تقریب ایک سو ملی گرام اس کے اندر دہیں کا استعمال کروں گا تاکہ جو ٹکا ہے وہ بالکل سوفٹ رہے گا ہمارا ٹکے کے اوپر سے سکین ہوتی ہے وہ بھی بہت سوفٹ رہے گی اور ملائم ہمارا ٹکا بنے گا اس کو ریسپی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پہلے سرکے کے اندر پر گھو کے رکھا تھا بالکل یہ ہے اس کی وائٹنس نظر آ رہی آپ کو تو سرکے اس کے جو ٹکے کے جو پیس ہیں وہ بالکل ایک سائز کے ہونے چاہیے اور اس طرح کے ہونے چاہیے بہت باریک ہونے چاہیے تاکہ اس کو ہم نے جو ٹکا جو ہے اس کو بیگ نہیں کرنا ہم نے فرائی کرنا ہے فرائی کے وقت جو ہے اندر سے بھی یہ پک جائے گا انشاءاللہ اور وہ نرم بھی رہے گا اگر آپ بہت چھوٹے پیس کریں گے تو وہ بالکل ہارڈ ہو جائیں گے اور ان کی جو سکین ہے وہ بھی بلکل کڑک ہو جائے گی اوپر سے وہ بلکل جو ہے مزہ نہیں آئے گا تو یہ تکہ یہی ریسپی اگر آپ لگائیں گے تکہ سوفٹ بھی ہوگا اندر سے بھی جو بلکل یوسی اور نرم رہے گا الحمدللہ تو ریسپی جو ہے ہماری مکمل ہوئی ہے اس کو ابھی ہم مکس کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت اس کا کلر بنا ہے تو اس طرح ریسپی آپ مکس کرنے کے بعد آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز کم محسوس ہو رہی ہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بعد میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ریسپی ہماری مکس ہوگی ہے اس کے اندر ابھی ہم جو ہے ٹکیا کا ایڈ کریں گے ٹکیا کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لینا تاکہ جو ریسپی ہماری ٹکے کے اندر جذب ہو جائے جو ہے ہماری ریسپی جو ہے اچھی طرح سے جو مکس ہوگی ہے اس کو ہم جو ہے کسی چیز کے ساتھ جو ہے اس کو اندر سوری میتہ سٹار جائٹ کرنے میتہ سٹار جائٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم کسی چیز کے ساتھ فیلم کر کے آدھے گینٹے کے لیے تقریبا رکھ دیں گے تاکہ جیسپی جو ہے ٹکے کے اندر جذب ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ فرائی کریں گے تو اس کے اندر جو وائٹ فلور اسطمال کرنے وال goo کا زیر milk سکون کرنے ایسمان اور کارن فلور کا استعمال کرنے کارن فلور تھوڑاب زیادہ ہی ہونا چاہیے وایٹ فلور کا جو آپ نے اور کارن فلور کا شاہ الر Squ quel اس کے اندر استعمال کرنے تو اس کو اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لینے نہیں ہی ریسپی اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینہ ہے اس کو کسی چیز کے ساتھ ڈام ٹرین ہے ڈام کے اپنے کولنگ والی جگہ پہ رکھ لینا ہے آدھے گانڈے کے ل جانے ہم رکھیں گے اس کو فرائی کریں گے تو ہم اوپر سے اس کو یہ ہے فیلم کر لیتے ہیں اس کی فیلم کرنے کے بعد اس کو آدھا گانڈا کسی کولنگ والی جگہ پہ یا فریج میں رکھ لیتے ہیں تو آدھے گانڈے کے بعد ہم جب فرائی کریں گے تو اس کے جو ہے ٹکے کی جو اندر کی تسکن ہوتی ہے جو اندر والا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر ریسپی مکس ہو جاتا ہے ہونکہ جو ہے ریش حضرت چکن ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے مساءلہ جذب ہو جاتے ہیں تو ریسپی جو ہے اس کو اب بھی آدھا گھنٹا سے زیادہ کریپاً زیادہ ہی ہو گیا تو اس کو ابھی ایوم Britney رکھا ہوا کارم ہونے کے لیے تو اوائل گرم ہو چکا ہے الحمدللہ تو اس کو ابھی ہم فرائی کریں گے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے الحمدللہ تو اس کے اندر ابھی آئٹ کریں گے تو ٹمپریچر اس کا جو سلو نہیں ہونا چاہیے کم نہیں ہونا چاہیے ٹمپریچر تھوڑا تیز ہونا چاہیے تو اسے تین مند پکنے کے بعد جو اپنے ٹمپریچر اس کا جو سلو کر دینا تاکہ اس کی جو اوپر کی سکین ہے وہ تکے سے الگ نہ ہو تو الحمدللہ جو میں نے آپ کو ریسپی بتایا ہے وہ بہت ہی ایزی طریقہ اور آسان طریقہ ہے اب اگر آپ یہی ویڈیو دیکھ کر لگاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی خوبزورت تکہ آپ کا بنے گا سینڈویچ کے لیے جب دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے یہ فرائی ہو گیا تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک پیس جو ہے اس کو اندر سے بھی چیک کرواتا ہوں توڑ کے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا دیں کی طرح ملائم اور رسم ملائی کی طرح اندر سے سوفٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کتنا یوسی ہے اور تار ہے چکن خوشک نہیں ہے اور اندر سے پکا ہوا بھی ہے تو کچھ بھئی پریشان ہوتے ہیں فرائی کرتے ہیں اوپر سے جو ہے تکہ جو ہے زیادہ پراؤن ہو جاتا ہے یا زیادہ پک جاتا ہے تو اندر سے کچھا رہتا ہے تو آپ جو ہے ٹیمپریچر کا خاص کیا رکھا کریں جب ایڈ کرتے ہیں آئل کے اندر تو اس کو جائے دو تین منٹ کے بعد جو ہے ٹیمپریچر بلکل سلو کر دیے گا تو اتنے دیر میں جو میں آپ کو باقی کی چیزیں بتا دیتا ہوں شاہنوی کی اندر جو استعمال کرنی ہے وہ جو ہم نے سلاحات استعمال کرنا ہے گوبی بانگ گوبی جو ہوتی ہے شملہ میرچ اور خیرے کی سکن گاجر کی سکن استعمال کرنی ہے کریشنگ کر کے تو آپ اور بھی چیز سلاحات کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور ویجیٹیبل بھی تو یہ مایو سوس ہے مایو سوس کی جو ہم نے ریسپی شیئر نہیں کی ہے ویڈیو لمبی ہو جانے تھی ہماری آری تو اگر کسی بھی کو ضرور تو تو وہ کمین میں بتا supre جا جا اور اس کے اندر چلی شروع کرتا ہے الحمدللہ تو میں شروع کرتے ہیں پس لاغانے ہیں چار سایڈوئی لگا آنا چاہتے ہیں تو اب تین سلائس والا بھی لگا سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ چکن اور ایک سائیڈ پہ چکن اور ایک سائیڈ پہ سلاد تو میں ابھی دونوں سائیڈوں پہ چکن لگاؤں گا اور درمیان میں سلاد لگاؤں گا تو سب سے پہلے جو آپ نے اس کو مائنیز لگانی ہے مائنیز اچھی طرح سے اس کے اوپر جو فل کر لینی ہے تو فل کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے میں نے ٹکے کو جو ہے کسی چیز کے ساتھ پریس کیا ہوا ہے میں تھوڑا اس کو چاپ کیا تو اس طرح آپ نے جو چاپ کر لینا اس کو دبا لینا کسی چیز کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ کر لیں تو اس کو جو ایک ٹائی میں جو کٹنگ کرنے وقت جو آپ کو اچھی خوبصورت اچھی لکھ دے گا جو ہم نے ٹکہ لگا دیا ٹکے کا اوپر جو ہم چیلی گالک کا استعمال کریں گے آپ کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہیں گرین چیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی سوچ استعمال بھی کر سکتے ہیں تو میں نے چلی گالکا استعمال کیا چلی گالکا استعمال کرنے کے بعد اس کے اوپر پیسز لگا دیں پیسز کو زیادہ دبانہ نہیں ہے تاکہ ہماری بریڈ نرم میں ٹوٹے نہیں کرنے لگانے کے بعد فیرم نے مائے لگانے مائے سوس مائے سوس لگانے کے بعد جو ہے اس کے اوپر صلعت کا استعمال کروں گا سائیڈوں پہ جو ہے مارکھ آئے گا اور درمیان کے لے رائیں گی وہ سلاح کی آئی گیا الحمد اللہ بہت ہی خوبصورت ایک لک بنے گی اس کی الحمدللہ تو اس طرح آپ نے چلی کارلک لائنز کے اندر لگانی ہے تاکہ ہم کٹائی کریں گے تو لیر کے اندر نظر آئے اس کے اوپر آپ نے دوبارہ پیسز لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین پیس والا جو ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے تین سلائس والا جو سینڈوچ ہوتا ہے اب یہ بھی لگا سکتے ہیں ایک سیٹ پہ چکن آگیا اور ایک سیٹ پہ بہترین بن جاتا ہے تو ابھی جو ہے میں نے چلا چار سلائس والا پیسز چار پیسز والا کی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اور کتنا نرم ہے تو جو ہے بچے بھی کھائیں بڑے بھی کھائیں الحمدلللہ کسی کے لیے مشکل بھی پیدا نہیں ہوگی بہت ہی نرم اور سوفٹ ٹھکا ہمارا تو اگر سینڈوی لگاتے ہیں تو اسی طرح کا ٹھکا ہونا چاہیے تاکہ سینڈوی کھائیں اور سینڈوی کے ملائی دار ہی ہونا چاہیے نرم بلکل ہونا چاہیے تکا ہمارا تو اوپر والی سیٹ پہ بھی میں نے تکا لگا کہ اس کو پچھٹی کا اور لگ لگائی ہے اور پیسز لگا دیا میں نے تو یہ ہمارے سینڈوی آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدلللہ جو ہے بلکل تیار ہو چکے ہیں تو اس کو بھی میں کٹنگ کروں گا آپ کے سامنے تو یہ میں نے کٹنگ بورڈ کے اوپر اس کو راکے کٹنگ کروں گا کیوی کیشوری کے ساتھ استعمال کروں گا تو اب بھی اس کو کٹائی کروں گا اس کی جو پراؤن سے سیڈ ہیں وہ میں اتار دوں گا اگر آپ سینڈوی کی کٹنگ کرتے ہیں یا فروٹ سبزی کی کٹنگ کرتے ہیں تو کیوی کی شوری استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے اگر کوئی اور چیز استعمال کریں گے تو وہ جو اس کی سیڈیں ہوتی ہیں بلکل اچھی طرح سے نہیں اتارتی اور جو دوسری شوری ہم استعمال کرتے ہیں لوہ وغیرہ کی تو وہ جو اندر سے پیسز سینڈوی کو کولا کر دیتی ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں سیڈیں اتار دیں بلکل سیڈیں اپنے بہت زیادہ بھی نہیں اتارنے تاکہ ہمارا سینڈویچ چھوٹا نہ ہو تو اس کو بلکل درمیان سے آپ نے بلکل اس کو دونے طرح سے آتھ رکھ کے پھر آپ نے کٹنگ کرنے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی شاندار تک آپ کو نظر آ رہا ہے اور سینڈویچ کی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی چمکدار ہے الحمدللہ یہ سینڈوی ہمارے تیار ہو چکے ہیں اس کو میں آپ کو پیک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ گھر میں پیک کر کے رکھنا چاہتے ہیں یا بچوں کے سامن بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو جو ہماری زیادہ تر ریسپیں ہوتی ہیں وہ بریک فاسٹ ریسپیں ہوتی ہیں بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے جو ناشتہ تیار کیا جاتا ہے پیک کریں بچوں کو پیک کر کے جاتے ہیں تو آپ گھر میں اس طرح پیک کر سکتے ہیں اگر میں ڈامپنگ یہ استعمال میں بھی آتا ہے تو آپ گھروں میں یہ استعمال کر سکتے ہیں اور جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے سینڈوچ بلکل جو ہے فکس آتا اور ہلتا بھی نہیں ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے بیسے الحمدللہ سینڈوچ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایزی اور آسان طریقہ ہے تو یہ ہماری جو ویڈیو جو پہن بھائی ہماری دیکھتے ہیں ویڈیو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد گھر میں ترائی ضرور کیا کریں اور مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں تاکہ مزید مجھے پتہ ہو کہ ہمارے بین بھائی جو ہے ہماری ریسپی ہیں جو استعمال کر رہے ہیں بنا رہے ہیں ریسپی ہیں تو الحمدللہ بہت ہی جو ہے اسی طریقہ ہے تو جو میں نے چیزیں اس کے اندر استعمال کی ہیں وہ سب ہی آپ کو دکھائیں ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو دکھایا کچھ اور ہو اور اس کے اندر ایڈ کو چھوڑک کیا ہو تو مزید جو ہے آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل ہمارے لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں کام جاب کرے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کاروبار میں اور ذائقوں میں برکت عطا کرے آمین تو جن وائیوں کو ہماری ویڈیو پساند آئی ہو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ